اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیزت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سمہ آمین آج میں آپ کے لئے لائی ہوں آئل بجٹ ریسپی بچوں کو تو ہم روز ہی پاپڑ فرائی کر کے جاتے ہیں اور اس میں ہمارا آئل کافی لگتا ہے آج ہم فرائی کریں گے رنگ بڑھنگے پاپڑ وہ بھی آئل کے بغیر اس کے لئے دیکھنی پڑے گی آپ کو میری پوری ریسپی کہ میں کسمیں پاپڑوں کو کروں گی فرائی یہاں پر لیے ہیں میں نے کچھ پاپڑ یہ ہر طرح کا ڈیزائن ہے جالی والا بھی ہے اور وائٹ کلر کے بھی ہیں اور ایک کے اندر یہ دیکھیں یہ بھی جالی والا ہے یہ ہر طرح کی ہیں پاپڑ ترنے سے پہلے ہم جو اس کو تھوڑی سی دھوپ لگائیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی تھوڑی سی نمی وغیرہ ہو وہ ہو جائے خوشک دیں گے فرائی میں نے کسمیں کرنے ہیں دیکھیں میں کسمیں کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر رکھی تھی میں نے یہ کڑھائی اس کے اندر ڈالے ہیں میں نے دو کپ نمکیں نمک کو جو ہے اچھی طرح سے میں نے ذرا سا میش کر لیا کیونکہ اس میں تھوڑی سی گھٹلیاں تھی نمک کو پہلے ہم اچھی طرح سے جو ہے گرم کر لیں گے زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ پاپڑ ڈالتے ہی جو ہے جل جائیں گے ہم کڑھائی میں ڈالتے جائیں گے اور پھر چمچ کی مدد سے ادھر ادھر کرتے جائیں گے تاکہ پاپڑ جلے نہیں نمک کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا ورنہ پاپڑ سارے جل جائیں گے صرف ایک منٹ لگتا ہے اگر ہم گرم گرم نمک کے اندر پاپڑوں کو ڈالیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہو چکے ہیں اور کرنچی کرنچی سے ہو گئے ہیں سارے میں نے نکال لی ہے اور ہم میں ڈالوں گی دوسرے یہ جالی والے ڈال رہی ہوں یہ باریک ہیں اس لئے اس کو تو بالکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا نمک جو ہے وہ گرم ہے آپ نے ضرور بچوں کو اس طرح سے بنا کر دینے ہیں اور اس طرح ہماری جو ہے اوائل کی بھی بچت ہو جائے گی اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گلے بھی بچوں کے خراب نہیں ہوں گے اب میں دوسرے وائٹ والے ڈال رہی ہوں بزار میں جو ہیں پاپڑ کے قسم کے ملتے ہیں آپ کے بچوں کو جو بھی پسند ہیں آپ وہ لیں اور اسی طرح سے نمک میں فرائی کریں اور بچوں کو دیں یہ دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں لگا صرف ایک منٹ لگا ہے کیونکہ نمک ہمارا جو ہے وہ زیادہ گرم تھا اگر آپ کا نمک زیادہ گرم ہو جائے تو پھر آپ جو ہے فلیم بلکل سلو کر دیں دیکھیں میں نے یہ بھی نکال لی ہیں اگر آپ کو میری آج یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور اب میں نے یہ سارے جو پاپڑ ڈال لی ہیں مکس ڈال لی ہیں ہر طرح کا اس کے اندر پاپڑ ہے یہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے آپ کو پتا چلے کہ اگر ہر طرح کا ڈیزائن کا پاپڑ بھی ہم نمک کے اندر ڈال لیں تو وہ بھی ہمارا جو فرائی ہو جائے گا اچھی طرح سے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں کائنڈلی روکیسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ سب ماں کا ہو جائے بھلا یہ دیکھیں بہت ہی پیارے پاپڑ تلگ ہیں اب میں آپ کو اس کی آواز بھی سناتی ہوں بہت ہی کرنچی کرنچی سی آواز ہے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ پھر ملتے ہیں